نارے تکبیر کہ مرید و خلیفہ ہیں امام حسن بسری جب آپ نے سنا نہ کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا پیسے نکالے دیا پانی لیا بیٹھ کے پینے لگے جب پینے لگے تو ایک مرید نے کہا حضرت آپ کا روزہ یاد نہیں حضرت حسن بسری نے کہا روزہ یاد ہے نفل تھا توڑ دیا کل اس کی قضا کر لوں گا اگر اس بندے کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کرتا یہ ہمارا دین ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پیاس کھا کر مسجد میں مت آیا کرو کچھا لیسن کھا کر مسجد میں مت آیا کرو کچھ پانس کچھا لیسن کھا کر گھر میں رہ سکتے مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے اس لئے کہ جب تم مسجد میں آو گے تو تمہارے بازوں میں کھڑا ہوا جو نمازی ہے وہ پیاس کی بدبو اس کو تکلیف پہنچائے گی قربان جائیں جائز پیاس کی بدبو اگر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے تو حضور اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں یہ ناجائز گالیاں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کی اجازت آپ کو کس نے دی جو زبان سے شولے اگر رہے ہو اس کی اجازت کس نے دی ذرا سوچو تو صحیح اگر مومن کو کچھی پیاس کی بدبو تکلیف دے تو حضور اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں اور ہمارے الفاظ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو سوچو تو صحیح سوچ کر کے بولا کرو کسی کا دل مت توڑا کرو ورنہ ایسا نہ ہو عبادتیں موں پہ پھیک کر مارتی جائے اور دل توڑنے کی وجہ سے جہنم کا ایندن بن جائے اب کجھے بتاؤ جب آپ مومنین کا دل توڑنا اتنا بڑا جرم ہے تو جو اپنے گناہوں سے نبی کے دل کو عذیت پہنچائے ان کا انجام کیا ہوگا ان کا حشب کیا ہوگا روزے اکسس نے حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے اتنا پیار دیا حضور نے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے